السلام علیکم میں ہوں فیاض انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی فائی ٹیک اردو کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ایک ایسی ویب سائٹ جہاں پہ کمانا بلکل آسان اور بلکل حقیقت ہے اس میں کچھ فیک نہیں کچھ ایسی چیز نہیں کہ میں صرف اپنے ویوز اور لائک حاصل کرنے کے لئے آپ سے جھوٹ بولوں آپ خود جب اس کو دیکھیں گے تو آپ خود آپ کو لگا کہا واقعی یہ اریجنل ہے اور اس میں تھوڑا سی محنت ہے کیونکہ ہمیشہ پیسہ محنت کرنے سے ملتا ہے جو لوگ محنت نہیں کرتے ان کو نہیں ملتا جو ایسے ہی بس ویب سائٹ ہوتی ہیں ایڈز دیکھ لو کلک کر لو وہاں کوئی پیسہ نہیں ملتا سب فراڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کو محنت کرنے پڑے گی وہیں پہ پیسہ ملے گا کیونکہ ہمیشہ محنت کرنے سے ہی کچھ حاصل ہوتا ہے تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی ویب سائٹ ہے اور اس پر اپنے کام کیسے کرنا ہے آپ کو کیا کرنا ہے اور اس سے آپ کو پیسے کیسے ملیں گے تو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے بہت چھوٹی سی گزارش ہے آپ کی بہت مہربانی ہوگی اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں نہ پسند ہے تو بے شک لائک نہ کریں چلیں چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون سی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ کے نام ہے سٹیڈی پول یہ ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر بہت سارے کتابیں پائی جاتی ہیں مختلف سینس سے ریلیٹڈ میچ سے ریلیٹڈ پروگرامنگ بزنس لینگویج سائنس کچھ بھی میڈیکل یہاں پر کیا کرنا ہے آپ نے اپنے گھر میں موجود کوئی بھی کتاب یا جیسے آپ خود سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کی کتابیں پچھلی کتابیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں آپ والد ہیں تو آپ کے بچوں کی کتابیں کوئی بھی مطلب آپ جو آپ اگر آپ کوئی بک شاپ چلا رہے ہیں تو آپ کے اوپر پاس بہت سی کتابیں ہوں گی اگر آپ استاد ہیں تو بہت سارے نوٹس ہوں گے تو یہ سب جو ہے کتابیں ہی کتابیں آپ کے اردگرد موجود ہوتی ہیں آپ نے کیا کرنا ہے ان کتابوں کو سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کر دینا ہے یہ ایک بہت آن لینڈ ڈیجیٹل بہت بڑی لیبریری بن رہی ہے جہاں پہ مختلف زبانوں میں مختلف کتابیں موجود ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کتابیں وہ انگلیش میں ہی ہو اگر آپ اردو میں ہیں تو آپ اردو میں ڈال سکتے ہیں آپ اربک میں ہیں آپ اربک میں ڈال سکتے ہیں جو بھی کتاب آپ کے پاس ہے آپ نے اس کو سکین کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ڈال دینے ہیں آپ کے پاس کچھ نوٹس ہیں کسی سبجیکٹس سے ریلیٹڈ آپ نے اس کو سکین کرنا ہے آپ نے اس کے اوپر ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اچھے سی ڈسکرپشن لکھنی ہے آپ نے اریجنل کام کرنا ہے فیک کام نہیں کرنا اریجنل کام تو کیا ہوگا کہ جو بھی شخص آئے گا اس پہ اور آپ کی وہ کتاب پسند کرے گا جو بھی ایک بار اس کو دیکھے گا تو آپ کو دس ڈالر ملیں گے یاد رکھئے جو بھی اس کو استعمال کرے گا اگر وہ اس کو ویو کرے گا یہاں سے کتاب کو پسند کرے گا تو آپ کو دس ڈالر ایک ویو کے ملیں گے یہ بہت ہی آسان ہے یہ اریجنل ویب سیٹ ہے اس کا بہت سی کتابیں اس پہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو فوربز نے اور بہت سی انٹرنیشنل جو فورمز ہیں انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے کتابیں ہیں اور آپ کے پاس یہ جو ہے آپ اس کے اوپر کتاب ڈالنے کے بعد جب بھی آپ کو تھوڑا سا محنت بھی کرنی پڑے گی کیونکہ آپ کو کتابوں کو سکین کرنا پڑے گا اور اس کو یہاں اپلوڈ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد جو ہے آپ کو انتظار بھی کرنا پڑے گا تو جب یہ سارا کچھ ہو جائے گا تو آپ کے پاس جب ان کے پاس کوئی بھی شخص کتاب ڈھونڈتے ہوئے آئے گا آپ کی کتاب اس کو پسند آئے گی وہ اس کو سیلیکٹ کرے گا اس کو ویو کرے گا تو اس کے بدلے کمپنی تو پیسہ کمائے گی لیکن اس کے ساتھ وہ آپ کو بھی دس ڈالر دے گی فار ایکزمبر میں آپ کو ایک شو کروا رہا ہوں کہ اس پہ دیکھیں آپ اردو میں کوئی کتاب ڈھونڈنا چاہتے ہیں آپ جیسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اردو میں کتابیں آپ کو ملیں گے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں بہت سے کتابیں اردو میں بھی موجود ہیں اسی طرح آپ کے پاس کوئی کتاب ہے آپ کوئی بھی کتاب رکھتے ہیں مختلف کتاب کے نوٹس رکھتے ہیں آپ اپنے اس کو سکین کیجئے اس کی دسکرپشن ڈالیے اور اس کو اپلوڈ کر دیجئے میں آپ کو صرف دکھاتا ہوں جیسے آپ نے کوئی بھی کتاب اپلوڈ جو یہاں پہ موجود ہیں میں اس کو کوئی کسی ایک کتاب پہ کرتا ہوں تو یہ کتاب جب اوپن ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے میں آپ کوئی سلسلے میں دکھاتا ہوں دیکھیں یہ میں اس کو پوری کتاب کو پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وہ بولتے ہیں اگر آپ کو کتاب پڑھنی ہے تو آپ کو پے کرنا پڑے گا اسی طرح جب پوری کتاب پڑھنے کے لئے مجھے پے کرنا پڑے گا تو میں جو بھی پیمنٹ کروں گا اس میں سے دس ڈالر اس آنر کو جائیں گے تو دس ڈالر جو ہے وہ اس آنر کو جائیں گے دیکھ لیں یہ کتاب اس کو ریٹنگز بھی مل رہی ہے اسی طرح مختلف قسم کے کتابیں ہیں جو سٹڈی سے ریلیٹڈ ہوں ایسی چیزیں ہوں جو آپ کے پاس سٹڈی سے مطلق ہوں آپ نے سیمپلی جو ہے سائن اپ کرنا ہے اور آپ اس کو لنک کر سکتے ہیں گوگل سے فیس بک سے یا آپ کے پاس جو بھی کاؤنٹ ہے وہاں سے اس کو سائن اپ کر سکتے ہیں آپ نے اس میں آسانی کے ساتھ ایک کاؤنٹ برانا ہے اس کو کاؤنٹ برانا بہت آسان ہے اس کے بعد آپ یہ سیل ڈاکومنٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کی ایک ونڈو کھل جائے گی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ ونڈو کھلے گی اس میں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ یہاں اگر دیکھیں تو وہ آپ کو یہ بتانا کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر آپ کوئی بھی ڈاکومنٹ سیل کرتے ہیں تو آپ کو پانچ ہزار ڈالر تک آپ ایک مہینے میں کما سکتے ہیں اور آپ کو ہر ایک کتاب کا جو ویو کا مطلب کتاب کا نہیں ویو کا مطلب آپ کے ایک کتاب وہاں پہ اپلوڈڈ ہے اور اس کو دس بار لوگ دیکھتے ہیں تو ہر ایک بار میں آپ کو دس ڈالر ملے گے مطلب دس بار کا مطلب سو ڈالر آپ کو ملے گا اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ یہ دیکھئے تو اس میں بہت سے قسم کی چیزیں آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں اولڈ کوئیز ٹیسٹ اولڈ اسائنمنٹس کلاس نوٹس اور اس کے بعد وہ یہ بھی بتانا کی کوشش کر رہا ہے کہ اب تک کتنے لوگوں نے اس سے کمایا یہ بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو یوز کرنا بھی بہت آسان ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنا ہے یہاں آپ کو بتائے گا کہ آپ کے کتنے ڈاکومنٹ جو اپلوڈ کی وہ پینڈنگ ہو جائے گی وہاں اپلوڈ ہونے کے بعد وہاں سے اپرووڈ آئے گی تو اس کے بعد ڈاکومنٹس اپرووڈ ہو جائے گی اور اگر وہ اپرووڈ نہیں ہوگی تو وہ ڈاکومنٹ میں بھی آئے گی آپ نے ڈاکومنٹ اپلوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے اپلوڈ موڈ فائلز پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد جہاں آپ کا ڈاکومنٹ موجود ہے آپ نے وہاں سے اپنا ڈاکومنٹ کو سلیکٹ کرنا ہے جسے میرا ہے کہ یہ میرا کوئیز ہیں جو میں اپنے کالیج یونیورسٹی دارے میں پڑھتا تھا یہ میرے پاس پڑھے ہوئے تھے میں نے ان کو ان کی ایک فائل بنائی اپلوڈ ہوں گی جیسے ہی اپلوڈ ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے کا سٹیپ کیا ہونا چاہیے جیسے ہی ہم نے ڈاکومنٹ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا لوڈنگ تو یہاں یہ پروسسنگ میں چلا جاتا ہے اور ہمارے پاس ایک نوٹیفکیشن بھی آتا ہے کہ جو ہے ہمارے پاس ڈاکومنٹ بھی ہے وہ ریسیو ہو گیا ہے ایک ای میل آتا ہے اور اس کے علاوہ ایک میسیج بھی آتا ہے اور وہ بول رہا ہے کہ تقریباً دو سے اٹھالیس گھنٹے کے اندر یہ پروسس ہو جائے گا جب یہ آپ کا پورا ڈاکومنٹ پروسس ہو جائے گا یہ ایکٹیو ہو جائے گا یاد رکھئے ایسے ڈاکومنٹس اپلوڈ کیجئے جو واقعی میں سٹڈی ریلیٹڈ ہو کیونکہ یہ ایکچولی سٹڈی سے ریلیٹڈ ہے اور ڈاکومنٹس اچھے ہونے چاہیے اچھی سکیننگ ہونی چاہیے تاکہ لوگ اس کو خریدیں اس کو پڑھ سکیں اس کے علاوہ اگر آپ ایک ٹیوٹر ہیں آپ پڑھاتے ہیں کہیں پہ آپ کسی سکول میں ٹیچر ہیں گھر میں پڑھاتے ہیں آپ فیمیل ہیں جو گھر میں پڑھا رہی ہیں تو وہ یہاں پہ become ٹیوٹر بھی بن سکتے ہیں آپ ایک ٹیوٹر بنیئے اپنے بارے میں وہاں بتائیے اس کے بعد آپ جو ہے فول ٹائم ٹیوٹر بن سکتے ہیں اور آپ جو ہے ایرننگ شروع کر سکتے ہیں اب اپنی سی وی اپلوڈ کیجئے وہاں پہ آپ یہ بتا رہا ہے کہ آپ جو ہے سٹوڈنٹ کی ہیلپ کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ ٹیوٹر لگ سکتے ہیں اور آپ جیسے گھر میں آپ بیٹھ کے اب انٹرنیٹ تو آج آج کے دور میں ہر کسی کے پاس ہے تو وہ اس انٹرنیٹ کے استعمال کرتے ہوئے ٹیوٹر بننے کے بعد اپنے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کو انٹرنیٹ سٹوڈنٹس کو پڑھا کر اور ہر سٹوڈنٹ کے اوپر اس کو ڈالر میں فیز ملے گی تو یہ بہت اچھی ویب سیٹ ہے بہت سے دوستوں کو جانتا ہوں جو اس پہ کام کر رہے ہیں کیونکہ جب میں نے کافی لوگوں سے چیک کیا اس کے بعد ہی میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہیے میرے بہت سے دوست اس پہ آلڈی کام کر رہے ہیں میں نہیں کر رہا ہوں میں نے اسی بارے میں مزید کچھ کنفرمیشن لینے کے بعد ہی آپ لوگوں سے شیئر کیا ہے تو لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر جو پاکستانی ہیں ان کے اندر جو ہے صبر نہیں ہوتا ہے اس میں آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا ہے آپ کو اس میں بکس اپلوڈ کرنی ہے اپنے نوٹس اپلوڈ کرنے سابقہ پیپر اپلوڈ کرنے اس کے بعد اچھی سکیننگ ہونے چاہیے آپ کی ٹائٹل اچھی ہونے چاہیے آپ کو اریجنل بکس ڈالنی چاہیے یاد رکھئے ایک ہی بکس کو ڈبل 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 نام دے کے نہیں ڈالنا ہے کوئی بھی دو نمبریں نہیں کرنے اب جب آپ دو نمبریں کرتے ہو زیادہ نہیں چلتی ہے تو آپ جو ہے اچھی سے مطبع اپنی بکس یہاں پر ڈالیں اور آپ ایزیلی کما سکتے ہیں یہ بہت اچھی ویپسائٹ ہے ضرور کوشش کیجئے میں بھی اس پہ کام کرنے لگا ہوں اور مزید کوئی اس میں میرے سامنے کوئی اپ ڈیٹ آئے گی تو میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گا تو آپ کے پاس بھی کوئی ایسا نالج ہے جو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے اپنا خیال رکھئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ